موسیقی اور ایسے میں آپ کو اگر اسپطال جانے سے بچنا ہے تو ضروری ہے کہ آپ بیماریوں کو لے کر جاگ رک رہیں کیا کریں کیا نہیں اس کی جانگاری آپ کو ہونا شاہیے وہی جب کورونا کال چل رہا ہے تو ایسے میں بیماریوں کو لے کر اور بھی زیادہ سترک رہنا ضروری ہے سورا صحت میں آج ہم اورل میڈیسن اور ریڈیولوجی کے بارے میں چرشا کریں گے پھر دیر نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں سورا صحت میں آج کا سفر سورا صحت میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بھابا کولیج آف ڈینٹل سائنس کے اورل میڈیسن اور ریڈیولوجی بیبھاگ کے پروپیسر ڈاکٹر سدھارت سورا آپ کا بہت سواغت ہے ڈاکٹر سورا آپ کو اورل میڈیسن اور ریڈیولوجی سے جوڑی ساری جانکاریاں ڈاکٹر سورا آپ کو دیں گے آپ فون کے ذریعے سیدھے ڈاکٹر سدھارت سورا سے سوال کر سکتے ہیں نمبر آپ کی شکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں اور ان نمبر پر ان نمبروں کو ڈائل کر کے آپ ڈاکٹر سورا سے سیدھے سوال جواب کر سکتے ہیں اور اپنی سمجھلہ کا حال جان سکتے ہیں تو جڑھا دیر نہ کرتے ہوئے میں سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتا ہوں ڈاکٹر سارت کیا دوا کا اپیوگ بھی مادک پر دارتوں کے سیون میں آتا ہے آج کا جو سمیں چل رہا ہے جو کرونا کی پڑستیتی بسوں میں ایک بھیانک روپ میں اوہر کے سامنے آئی ہے ہر ویکتی اس سے انجان تھا اور اچانک سے جو ان کے جیون میں پڑیورتن ہو رہے ہیں جانکاری منش کے جیون میں ہونی چاہیے لیکن اگر آپ جانکاری کا دروپیوگ کرتے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں جا کے آپ کے سریر کے لیے بہت ہی گھاتک سدھ ہوتا ہے آج کے سمیں میں آپ نے دیکھا ہوگا جو پچھلی بھیانک پراثدی کا دور گجرا ہے اس میں ہر لوگوں نے اپنے حساب سے ہی دوا لینی شروع کر دی بہت ساری دوائیں تھیں جن کا اوپیوگ اس ماترہ میں نہیں کیا جانا چاہیے تھا جس ماترہ میں لوگ کر رہے تھے یا فر ایسے لوگ جنہوں نے ڈاکٹر کا کنسلٹیشن نہیں لیا میڈیکل کنسلٹیشن نہیں لیا اور خود ہی اپنے آپ میں علاج چالو کر دیا تو یہ سب چیزیں کہیں جا کر ایک بہت ہی گھاتک پرستیتی میں اس ویکتی کے اوپر آ کے گریئے ہیں آپ جب بھی اپنے اوپر کسی بھی دوا کا پریوگ کرتے ہیں تو یہ نشندیں یا نشت کر لیں کہ آپ جائیں ڈاکٹر سے سلاح لیں کیونکہ ہر ویکتی میڈیکل سائنس میں ہر دوا سے الگ الگ طریقے سے روبرو ہوتا ہے کسی ویکتی میں کتنے دوج کے عوشکتہ ہے سریر کے آکار کے حساب سے سریر کے پرکار کے حساب سے اگر آپ کو مورولٹی اگر آپ ڈائپٹیز ہیں اگر آپ ہائپرٹنسن کی بیماری ہے یا پھر آپ کسی اور بیماری سے گزر رہے تو آپ کو دوا دینی چاہیے اگر دوا دے بھی رہے ہیں تو اس دوا کی ماترہ آپ کے سریر میں کتنی ہونی چاہیے یا آپ کو ایک میڈیکل کنسلٹنٹ ہی بتا سکتا ہے اگر خود آپ اس دوا کا اپیوگ اپنے آپ پر کرنے لگیں گے یا دیکھیں کہ اے اس کو تو یہ دوا پرسکرائب کی ہے میں بنا مطلب کیوں کسی ڈاکٹر کے پاس نہ ہوں یہ دوا میں خود لے لیتا ہوں میں خود ٹھیک ہو جاؤں گا تو یہ بالکل صحیح چیز نہیں ہے اس سے آپ اور اپنے سریر کو دوشپرنام کے اوڑ ہی لے جائیں گے اور آپ طور پر ڈاکٹر صدارت ہمارے گروں میں دیکھنے کو ملتا ہے جب بھی کسی کو خانسی ہوتی ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ یہ سیرف لے لیچے بینا ڈاکٹر کی سلا کے زیادہ تر جو خانسی کی سیرف ہیں ان میں ایلکوہل کا استعمال کیا جاتا ہے کیا بینا ڈاکٹر کی سلا سے خانسی کی کوئی بھی سیرف لے ناوچت ہے خانسی بھی بہت پرکار کی ہوتی ہے کوئی سوکھی خانسی ہوتی ہے ایک خانسی ہوتی ہے جس میں بلگم نکلتا ہے تو سوکھی خانسی ہے وہ الیرژک کنڈیسن ہے اس میں آپ کو دوسرے پرکار کی کف سیرف کی جڑت ہوتی ہے ایسی خانسی جس میں بلگم نکلنا ہے اس میں آپ کو ایک سپیکٹروڈنٹ چاہیے ہوتا ہے جو آپ کے بلگم کو سریر سے باہر نکالے تو یہ تو جا آپ تک میڈیکل کنسلیٹیشن نہیں کریں گے تب تک آپ کو پتا کیسے چلے گا کی کون سا کف سیرف لینا چاہیے اور کف سیرف تو اگر آپ لگاتار لے رہے ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس میں الکوال کنٹینٹ ہوتا ہے تو اس کی ڈیپینڈنسی ڈیبلپ ہو جاتی ہے بہت سارے جو مزدور ہوتے ہیں جن کے پاس پریاب ماترہ میں راشی نہیں ہوتی ہے کھریدنے کے لیے تو یہ کف سیرف کا ایک یہ بھی میسیوج ہے کہ جو رکھسے والے ہیں یا پھر جو لو انکم گروپ والے لوگ ہیں وہ جاتے ہیں اور ایزیلی جو دکاندار ہوتے ہیں ان کو کف سیرف دیتے ہیں تو کف سیرف کو وہ ایک الکوال کی طرح یوز کرنے لگتے ہیں اور پھر یہ ڈیپینڈنسی بڑھ جاتی ہے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے پہلے لوگ کوریکس کا استعمال کرتے تھے حالانکہ اب اس پر پتیبان لگا دیا ہے جی جی تو یہ بہت ہی گھاتک ہے پھر آپ کو کسی ڈیپینڈنسی ڈیپینڈنسی ڈیپلپ ہو جائے پھر آپ ہر شام میں کھو جنگے کہ مجھے کب سیرف چاہیے مجھے اگر کب سیرف نہیں ملے گا تو پھر دول سینتمز ڈیپلپ ہو گے تو کوری بھی اگر دواک آپ اپیوگ کر رہے ہیں تو جیون میں اس بات کی گاہت باندھ لے کہ آپ لسندے کسی میڈیکل کنسلٹ آج کے سمیہ میں تو ویڈیو کانفرنسنگ ہے آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا سکتے ہیں بھارت سرکار کا سواست منطرہ لے مد پر سرکار کا سواست منطرہ لے آپ کو ٹیلی کنسلٹیشن دے رہا ہے آپ ویڈیو کال کے جل جلیے کسی بھی ڈاکٹر سے پرامرس لے سکتے ہیں ایسا جلوڑی نہیں کہ کورونا کال چل رہا ہے آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ میں ایسی جگہوں پہ جاؤں گا جہاں بھیر بار ہے جہاں ڈاکٹر کے ڈسپنسری ہوتی ہے سامانے طرح وہاں پہ بہت سارے روگی ہوتے ہیں تو آپ کو خطرہ رہتا تو یہ جلوڑی نہیں کہ آپ وہاں پہ جائیں آپ فون کر سکتے ہیں آپ ویڈیو کانفرنسنگ کے جلیے بات کر سکتے ہیں لیکن ہاں کسی بھی دبا کا اپیوگر ہے آپ نے جیون میں کر رہے ہیں تو نسمدے آپ کو میڈیکل کنسلٹیشن کی آوشکتا ہے خود آپ بینا کسی سلا کے بینا کسی نشکرش کے یا پھر واتس اپ بیگرے پر جو میسیجیں آتے ہیں اس میسیج کو اپنے اوپر لے کے اور پھر دبا کا اپیوگ کرتے ہیں تو یہ گھاتک ستی ہے یہ بلکل نہیں کرنا چاہیے اور کرونا کارل میں بھی ڈاکٹر سدھارت ہم لوگوں نے دیکھا کہ اگر کوئی پوزیٹیو آیا ہے تو وہ لوگوں سے پوچھ کے ہی مان کہ چلی میرا کوئی پرچت پوزیٹیو آیا ہے میں نے اس سے فون پہ پوچھ لیا کہ بھائی تو نے کیا کیا دبا لی تھی ان دباؤں کے سارے لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے تھے ویٹمین سی کی گولی ویٹمین ای کی گولی اور تمام ساری جو دبائیں ہیں اس لحاظ سے بھی لوگ کچھ اپنا علاج کرتے ہیں بینا ڈاکٹر کے پاس جائے ڈاکٹر کے بعد کون جائے گا فیس لگے گی سمیہ برباد ہوگا یہ سوچ کے لوگ خود ہی ڈاکٹر بن جاتے ہیں اس بار جو سیکنڈ ویو آئی جسے کہہ رہے ہیں اس میں جو ہم نے گھا تک پڑنام دیکھے ہیں اور جو پڑستیتیاں تھی مجھے نہیں لگتا کہ بھارت میں کوئی بھی گھر اس بیماری سے اس بار اچھوٹا رہا ہے تو یہ جو بہت خراب استیتی کر کے جو ہاؤسپٹر لوگ جا رہے تھے اس کے پیچھے کا ریجن ایک ہی ہے بھی تھا کہ لوگ خود ہی اپنے آپ میں جو بھی دوا ہے ویٹمین سی ہے جنگ کی ٹیبلیٹ ہے جو ابھی واتسپ پہ دیکھ رہے ہیں جو ابھی فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں یا سوسل میڈیا کے دریئے جو بھی ان کے پاس جاندکاری آلہی ہے اس کا خود پہ ہی اپیوگ کر رہے تھے لوگ گرم پانی ہے تو گرم پانی پی رہے ہیں تو پی رہے ہیں اگر آپ بھاپ ہی لے رہے ہیں تو اس کا جو کس ماترہ میں لینی چاہیے کتنی بار لینی چاہیے بھی نہ کسی جاندکاری کے بھاپ لے رہے ہیں اس کے پیچھے کا بھی یہ دیجن ہے کہ آپ نے اتنی بھاپ لے لی کہ آپ کی نیزل سلس ڈیمیج ہونے لگی یہ سنگل انفیقشن آپ کے سرے میں گروہ کرنے لگے تو آپ میڈیکل کنسلٹیشن لینے کے بات ہی آپ کسی بھی دوا کو اپنے جیون میں لائیں یا پھر اگر آپ کو جاندکاری ہے کہ نہیں بیماری میں یہ دوا اپیوگ میں لائی جاتی ہے تو آپ اس بات کو نہیں بتائیں کسی اور کن کو کہیں اگر مجھے دوا کی آوشکتہ ہے اور کتنی ماترہ میں دوا کی آوشکتہ ہے اور میں کسی اور دوسرے کے لیے دے رہا ہوں تو ہو سکتا ہے اس کو کسی دوسری ماترہ میں آوشکتہ ہو بچوں کو الگ ماترہ کی آوشکتہ ہوتی ہے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان کو الگ ماترہ کی آوشکتہ ہوتی ہے تو بینا میڈیکل کنسلٹیشن کے کسی بھی پرکار کی دوا کا اپیوگ درگ ابیوز ہوتا ہے اس کی ڈیپنڈنسی بڑھتی ہے ایک ڈاکٹر ہی آپ کو صحیح سلا دی سکتا ہے کہ کونسی دوا کب اور کتنے ماطلہ ملینی چاہیے مادت پردھار سے ڈاکٹر صاحب وہ اس وقت چھنٹا ہمارے سماج کے لئے بنے ہوئے ہیں لوگ نشے کے شکار اکثر ہوتے جا رہے ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ لوگ کچھ کف سیرپ تینے لگتے ہیں نشے کے لئے لوگ الکول کا استعمال کر رہے ہیں تمباکو، سگریٹ یہ تمام ساری چیزیں کو لوگ استعمال کر رہے ہیں ان کے کیا دوش پرانام ہوتے ہیں اور کیا ان سب چیوں سے اوبرا چاہ سکتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ایک بار نشے کے لئے لگ جاتے تو چھوڑتی نہیں ہے بڑا مشکل ہوتا ہے چھوڑانا نشا بہت ساری دوائیں ہوتی ہیں جس سے سری میں ڈیپنڈنسی ڈیولپ ہو جاتی ہے کچھ دوائیں ہوتی ہیں جو ہمارا سنٹر نروس سسٹم ہے اس کو ایکسائیٹ کرتی ہیں کچھ دوائیں ہوتی ہیں جو ہمارے سنٹر نروس سسٹم کو ڈپریس کرتی ہیں جو ایکسائیٹ کرتی ہیں جیسے آپ نے سنا ہوگیا ہروئین ہے کوڈین ہے امفیٹا مائنس ہے یہ سنٹر نروس سسٹم کو ایستمیلیٹ کر دیتی ہے کچھ دوائیں ہیں جو ہمیں ڈپریس کر دیتی ہیں جیسے الکوہل کا یوز ہو گیا یا پھر نیکوٹین заسٹانس جو ہوتے ہیں ان کا یوز ہو گیا کوڈین جو ہوگیا کچھ انیلجیسک ہوتے ہیں جو پین ریلیف کرنے والی ٹیبلیٹس ہوتے ہیں جیسے مورفین ہو گئی تو یہ سب دوائی جو ہیں اگر آپ اس کا استعمال سرو کر دیئے اور پھر جب ڈاکٹرلی صلاح کے حساب سے اگر آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو اتنے ہی دن یہ دوائی لینی ہے اور اس کے بعد بے اگر آپ اس دوائی کو لیتے رہے گے تو آپ اس پر ڈیپنڈنسی ڈیبلپ کر لیں گے اور پھر اگر آپ کو یہ دوائی نہیں ملے گی تو پھر آپ ایک طرح سے اس کے عادی ہو جائیں گے تو الکوہل اور نیکوٹین یہ دو تو بہت ہی کومن صدب ہیں جو سب ہی جانتے ہوں گے کہ الکوہل کنجمسن الکوہل بھی ایک چھوٹی ماترہ میں بہت سارے میڈیسن میں پایا جا پایا لیکن اگر آپ اسی کو لگاتا ہے اگر آپ لینے لگے تو پھر یہ ڈیپنڈنسی ڈیبلپ ہو جائی ایسے ہی نیکوٹین ہے نیکوٹین آپ کو پتا ہے کہ تمباکو جو ہے وہ سگریٹ میں ہوتا ہے بہت سارے ایسے نیکوٹینک سبسٹانس ہیں جو آپ گھٹکے کے روپ میں یا کھینی کے روپ میں اپنے جیوان میں کھاپے ہیں تو ان سب چیزوں کو اگر جنرلی کیا ہوتا ہے کہ دو تین پڑی سکتیوں میں لوگ اس چیز کو شروع کرتے ہیں اگر آج کے محول میں دیکھا جائے تو لوگ گھروں میں بند ہیں لوگ باہر نے نکل پا رہے تو ایک انگزائیٹی کا لیول بہت جابا ہے پائیواری کے ستیاں بھی لوگ ایک دوسرے سے مل نہیں پا رہے اگر جا بھی رہے ہیں تو بہت ہی مسکل پڑی ستیاں میں جا رہے ہیں ماسک لیا کے جا رہے ہیں تو ایک ڈپریسن کا محول ہے لوگوں کی کچھ دلی جو ہوتی ہے کہ تناف سے چھٹکارا ملتا ہے وہ یسا کرتے ہیں تو اگر وہ الکول کا سیون کریں گے سموکنگ کریں گے تو انہیں تناف سے ریلیف ملتا ہے آرام ملتا ہے دماغ اس چیز سے ہٹ جاتا ہے کچھ دیر کے لیے جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ سنٹرل ریوز سسٹم جو ہوتا ہے ہمارے سنیر کی جو کوسکا ہے مستس کی جو کوسکا ہے اس کو یہ اتیجیت کرتا ہے تو اگر آپ کا انزائیٹی لیول بہت جاڈا ہے اور آپ نے الکول کا سیون کیا تو ہاں آپ کا انزائیٹی لیول نیچے آئے گا لیکن اسی سمیہ کے لیے جب آپ اس کا سیون کر رہے ہیں یا پھر جب تک الکول کنٹینٹ آپ کے بڑھ کے اندر ہے تب تک تو آپ کو لگے گا کہ نہیں ہے ستتیاں ٹھیک ہیں لیکن ایک بار جب اس کا آپ کو اس کی لط لگ جائے گی تو پھر آپ دپریشن میں چلے جائیں گے جو تیجہ آپ کو سٹیمولیٹ کر رہی تھے وہ آپ کو دپریشن کرنے لگے گی جب آپ کو نہیں ملے گی تو آپ اس کو کھوجیں گے آج کی پریشتی میں اگر آپ خود دیکھیں کہ اگر کوئی ریکٹی الکول کا سیون کر رہا ہے اور پسلے دو مہنے سے جو لوگ ڈاؤن کی پریشتی بنی ہوئی ہے اس میں جس کو لگاتا ہے اس کی لط لگی وہ کتنا پریشان ہو رہا ہوگا وہ خود پریشان ہو رہا ہوگا اور اس کو کھوجنے کے لیے وہ باہر جا رہا ہوگا باہر تو دکانے بند ہیں تو اس کے اندر کی آپ مانسک تناو کے ستتی کو دیکھئے جب مل رہی تھی چیزیں تو بہت اچھا سا چلو مل رہی اور روز لے رہا ہے لیکن جب دو مہنے سے نہیں مل رہی تو آپ اس کے مانسک تناو اس کے سماجی کے ستتی اس کے گھر کے محول کو اس کے گھر کے باتاورن کو آپ خود سوطہ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی وشم پریشتیہ ہو گئی ہوں گی تو کسی بھی پدارت کیا اگر آپ بالکل اس کے اوپر نربھر کر جائیں گے تو وہ تو آپ کو آگے جا کے ہانی ہی پہنچائے گی تو الکوہل الکوہل اور نیکوٹین یہ دو چیزیں جو ہیں سب سے دھامک ستی یہ ہے کہ یہ یواؤں کے اوپر جادہ اثر ڈالتی ہے آج کے سمیے میں جو آپ بھائے بھوک اور بھستہ آپ چار سے مکت بھابے بھارت کی پڑکلپنا کر رہے ہیں اور اس ستی میں یہ آپ دیکھیں کہ آپ کا یواؤں ہی سوڑ جا رہا ہے تو یہ کسی بھی راست کے لیے کتنی بھشترپڑی ستی ہو رہی ہے اس ستی کی تو کسی لیے کلپنا نے کی تھی کہ پیسلے دیر سال سے لوگ گھروں میں بند رہیں گے اور جو لوگ گھروں میں بند ہیں ان کی مانفک ستی کیسی ہوگی تو ایسے ستی میں اگر میں آپ کو ایسے بھی دیکھوں کہ جو مادک پدارتوں کے سیون ہوتا ہے جیسے ہیروین ہے یا کوڈین ہے اس کو لوگ جو ہے نیڈل کے مادھم سے لیتے میں آپ کو ایک نومل اگزامپل دیکھوں تو سوئی جو ہے اب وہ کوئی ویکتی اگر جس کو پتا ہی نہیں ہے کہ سوئی کا اپیوگ کیسے کرنا ہے یا نیڈل کو کیسے انجیک کرتے ہیں تو جسوئی تیکنیک سے کرے گا وہ تو بہت ہی گلت تیکنیک ہوگی جو تیکنیک سے وہ کرے گا بہت گلت تیکنیک ہوگی اور نیڈل کا اپیوگ جو کریں گے دو تین دوست رہیں گے پھر وہ کیا کرتے ہیں سوئی نیڈل کو سیر کرتے ہیں یا اسی سرنج کو سیر کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی بیماریاں جو نیڈل جنریٹیڈ ہوتی ہیں یا آپ کے بلد میں بلد لیا اس نے اسی نیڈل کو دوسرے نے یوز کیا پھر اسی کو تیسرے نے یوز کیا تو یہ بہت ساری بیماریوں کا بھی جنک ہوتا ہے بہت آسانی سے آپ پتا بھی لگا سکتے ہیں بلکل فیل سکتے ہیں اور جیسے کوئی اگر ریکٹی ہے لگاتار الکوہل کا سیون کر رہا ہے تو اگر وہ سامنے آئے گا تو آپ لگا اس کو پتا چل جائے گا آپ کو کہ اس نے الکوہل کا سیون کر رہا ہے اس کے بریتھی ایسی ہوگی یا نیکوٹین کا اگر سیون کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ سے آپ کو نیکوٹین کے سمیل آئے گی تو ایک ساماجک ویدرو کی پرستیتی بیوتپن ہوتی ہے اس ریکٹی سے آپ آسانی سے گھل میل نہیں سکتے ایک اور اس سے آپ کو دوری بنا کے رکھنی پڑے گی تو انس کی تو ہانی ساماجک طور پر ہے ریکٹی کا طور پر تو ہے ہی ساماجک طور پر بھی اس کی بہت بڑی ہانی ہے سبسٹینس ایبیوز کیا ہے اسے آسان سرال بھالشہ میں کیسے سمجھیں گے کوئی بھی پدارت یا میڈیکل لیٹیڈ ہو یا فی میڈیکل لیٹیڈ نہیں ہو اس کا بینا میڈیکل کنسلٹیشن سے اپنے جیون میں اوبیوگ اور اتنا اوبیوگ کہ اس پدارت کے بینا آپ کا جیون سمبھو نہیں ہو پائے ایسا آپ کو پرتیت ہو تو یہ جو ستیتی بنتی ہے اس کو سبسٹینس ایبیوز کہتے ہیں کوئی بھی اگر پینکیلر پہ مان لیجے کہ اس کو مورفن دی جا رہے گی مورفن کا ڈوز اس کو دیا جا رہا ہے ڈاکٹر نے پرسکرائب کر دیا اس کو مورفن مورفن اس نے جتنا سمیہ تک ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا اس کے بات بھی اور لگاتار اپنے جیونے مورفن لے رہا ہے کیونکہ یہ مورفن ایک ڈیپینڈنٹ ڈرگ ہے اگر آپ ایک بار مورفن لے لگے تو آپ کو لگے کہ اس کو لینے سے میری جو انگزائیٹی کا لے والے وہ نیچے ہوتا ہے تو آپ اگر اس کو لگاتار لیتے رہے یا الکوال ہے الکوال آپ لگاتار لے رہے ہیں نیکوٹین یہ چیزیں جیسے نیکوٹین ہے آپ تینچار دوست بیٹھے آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پینے کی لپ نہ ہو پھر آپ کو وہ کیا کہیں گے کہ نہیں آپ لیجئے تو اس ستھی میں آپ ایک بار چلو اوکیزنلی ہے میں لے لیتا ہوں پھر یہ اوکیزنلی جو ہے وہ آپ کے جیون کا حصہ بن جاتا حیبٹ بن جاتی ہے تو کوئی بھی حیبیچول چیز جس کے بینہ آپ نہیں رہ سکے یہ سبسٹانس ابیوز ہے وہ دوا کے مادہم سے بھی ہو سکتا ہے اور بھی ان مادہموں سے بھی ہو سکتا ہے لیکن جو سبسٹانس ابیوز ہے بسیکلی الکوہل اور نیکوٹین اس کے علاوہ جو انیلجیسک ڈرگز ہوتی ہیں جیسے مورفین ہو گیا یا جو نیند کی گولیاں ہوتی ہیں بینجو ڈائیزی پام ہو گیا یا پھر کوڈین ہے جو نارکوٹک ڈرگز ہوتی ہیں ہیروین ہے ان سب چیزوں کا اگر آپ لگاتا سیون کرتے ہیں تو پھر آپ اس پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ کو یہ نہیں ملے گی تو پھر آپ کا من وچھلیس ہوگا پھر آپ اس کے لیے باہر بھاگیں گے اور آج جو بہت سارے آرٹیکل آئے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ گھروں میں بھی بسم پرستی آتپن کرتی ہے کیونکہ اگر ایک نوجوان یوک ہے وہ چودہ پندہ سال یا سترہ تارہ سال کا ہے تو نیسندے وہ کوئی کام تو کر نہیں رہا اور اس کو اگر اس چیز کی لٹ لگ گئے تو اس کے بعد پیسے کہاں سے آئیں گے تو پیسوں کے لیے وہ چوڑی چالو کر دے گا جو crime rate ہے وہ بھر جائیں گے تو آپ کو بھی جو پیوار کے لوگ ہیں یا سماج کے لوگ ہیں ان کو بھی اس معاملے میں بلکل جانکار رہنا چاہیے کہ اگر کوئی بدیارتی ہے وہ پڑھنے اگر جا رہا ہے لگاتار اپنے جگہ اگر کوچنگ میں جا رہا ہے یا پھر سکول میں جا رہا ہے وہ نہیں آ پا رہا یا پھر ترہ ترہ کے بہانے بنا کے باہر جا رہا ہے آپ اس کے body order سے پتہ لگا لیں گے جب وہ آئے گا تو آپ کو لگ جائے گا کیونکہ اس کے پیپلز جو ہیں ڈیالیٹڈ رہیں گی اس کے ہاتھوں سے نیکوٹین کیس میل آئے گی اس کے موں سے الکوہل کیس میل آئے گی تو آپ آسانی سے اس بات کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ نہیں یہ کسی نہ کسی چیز پر ڈیپینڈنٹ ہو گیا تو آپ کو بھی کنسس رہنے کی جوڑت ہے اور یہ تو ساماجی دائرہ آپ کا جتنا بڑا ہوگا اتنے ہی آسانی سے آپ ان سب چیزوں سے اوپر پائیں گے آکاش شکلا ہے درشک اس وقت جھارکرن سے فون لینڈ پر جڑ گیا ہے آکاشی بہت سواگات ہے ڈکٹر صورب سے سوال کیجئے ڈکٹر صاحب نمسکر ڈکٹر صاحب مجھے پرابلم ہے کہ مجھے رات میں نیند نہیں آتی ہے اور میں جب تک ٹیبلیٹ نہیں لوں میں پوسیبل ہی نہیں ہے کہ مجھے نیند آئے تو اور میں بہت پریشان ہوں ان ساری چیزوں سے تو مجھے کیا کرنا چاہیے دیکھیں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کو نین نہیں آ رہی ہو آپ نین لینے کی دوا لے رہے ہیں تو آیتر تو یہ آپ الپراجولم لے رہے ہوں گے یا پھر کوئی بھی ڈیجی پام لے رہے ہوں گے جو نین لاتی ہے تو اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک تو آپ فیجیکل ایکسرسائیز بڑھائیے کیونکہ سریر اگر تھکے گا تو آپ کو نین آنے کی سنبھاؤنا جو زیادہ رہے گی آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے جب آپ رات میں سونے کے لیے جاتے ہیں تو آپ سمانتہ آپ کو میں کہوں گا کہ آپ کتابوں کا دھن کیجئے آپ کا من مستش اگر سانت رہے گا تو آپ کو نین آنے کی سنبھاؤنا ہے جو بڑھے گی اور فیجیکل ایکسرسائیز آپ جتنا تھکیں گے سریر میں جتنی زیادہ ارجا کی خپت ہوگی اتنی زیادہ آپ کو اچھی نین آئی اور ایک چیز تو یہ مانسک بیماری ہے آپ اگر یہ سوچ لیں گے کہ نہیں مجھے اس دوا پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا ہے میں خود سے محنت کروں گا یا پھر اچھی اچھی چیزیں کروں گا آپ کو جو بھی آپ کے جیون میں یہ لگے کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے اگر آپ اس کو اپنے جیون میں دھارن کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اچھی نیند آئے گی جرور آئے گی نیند اور دوا کا سیون نیند لانے کے لیے تو میرے حساب سے نہیں کرنا چاہیے کئی بات دکٹر صاحب بولتا ہے جیسے کہ آکاش نے سوال کیا انہیں نیند نہیں آتی وہ نیند کی گولیاں کھاتے اگر نہیں کھاتے تو نیند آتی نہیں ایسا ہر چوتھے وقتی کے ساتھ یہ سمجھ سے آج کل ہے کیونکہ جب سے کورونا کا دور شروع ہوا ہے ہم نے اپنوں کو کویا ہے لوگوں کی نوکلیاں گئیں ہیں لوگ جس طرح سے بیروزگار ہوئے ہیں تو تناو بھی زہر سی باتیں بڑھا ہے اور ہر تیسے چوتھے شخص ایسا ہے جو انجائیٹی سے پیڑت ہے کئی بات لوگوں کو چنتا کی چلتے تناو کے چلتے ہی نیند نہیں آتی ہے جیون میں آدھی بیماریاں جو ہیں وہ اسٹریس کے چلتے ہی ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں آپ دیکھ لیجئے اگر میں آپ نے جس پروفیشن سے میں جرا ہوا ہوں اگر اپتھرس آلسر ہے آپ کے اندر ہو رہا ہے یا پھر ڈائیبٹیز ہے ہائپر ٹینسن ہے آپ جس بھی بیماری کا نام لیجئے اس میں کہیں نہ کہیں ایٹیولوجیکل فیکٹر میں اسٹریس ضرور آتا ہے اور یہ تناو تو ہر ویکٹی کے اندر تھا ہی لیکن یہ پچھلے ڈیڑھ سال سے جو اسٹری بنی ہے جس کی کسی نے ایک پڑکلپنا بھی نہیں کی تھی جس سماجی دور سے دیش جس سماجی دور سے پورا ویشو گزر رہا ہے اس میں اسٹریس کی اسٹریس تو ہے ہی کسی کی نوکلی جا رہی ہے یا پھر جو دکاندار ہیں ہم کی دکانے دو مہنے سے بند ہیں بچے جو ہوں وہ سکول نہیں جا رہے سب سے وسم پڑھ ستیاں ان بچوں کے ساتھ ہو رہی ہے ڈیڑھ سال سے اپنے گھروں میں قید ہیں ہم اور آپ تو پھر بھی تھوڑا باہر نکل جاتے ہیں جو ایسے لوگ ہیں جو بزرگ لوگ ہیں وہ بھی گھر سے باہر نہیں جا رہے یہ لوگوں کو نیند کی گولیاں لینے کی لطھ ہے نیند کی گولی کے نیند نہیں آتی ہے وہ لطھ کیسے چھڑائی جائے دیکھیں اب یہ لطھ تو آپ کے برد نشچے پڑ ہی نرور کرتی ہے اب نیند کی گولی آپ لے رہے ہیں اور نیند کی گولی چھڑانے کے لیے کوئی اور گولی اگر آپ لینے لگے پھر تو اس تھیتی کو آپ اور وکٹ کر رہے ہیں تو یہ تو آپ کے اندر کچھ دھہری کی چیز ہے کہ آپ صحصہ کیجئے آپ یوگ کیجئے آپ میڈیٹیشن کیجئے آپ اچھے اچھی کتابیں پڑھئے آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ وہ کیجئے لیکن نیند کی گولی مت لیجئے اس کے بہت جاری دست پر نام ہوتے ہیں اور ایک بار اگر آپ اس پر ڈیپینڈنٹ ہو گئے تو پھر آج جیون آپ اسی گولی پر رہیں گے تو آپ جتنے ایکسرسائز کریں گے صحیح جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیسے ڈیڑھ سال سے لوگ گھروں کے اندر ہی ہیں تو تھکی نہیں رہے کہ خete فرک فرم ہوم چل رہے ہیں لوگ اپنے آفسس نہیں جا پا رہے ہیں جو کام کاجی لوگ ہیں جہاں جانا چاہیے ویپاری بھرک کے لوگ ہیں ان کو جہاں جانا چاہیے یا پھر کسی بھی چھتر سے اگر جوڑے ہوئے لوگ ہیں جہاں جا کے کام کرنا چاہیے وہاں جا ہی نہیں پا رہے ہیں گھروں میں بند ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا موبائل فون دیکھنے اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بھی آنکھ اور ان کے سے جو کرنے نکلتی ہیں اس کے چلتے ہیں بھی آج کے لئے ایک نیم راجیش اڑ گئے ہمارے ساتھ ایک درشک ہے آگرہ سے راجیش بہت سوال کیسے دکٹر صاحب سوال میرا یہ کہ جس طرح سے ہم آپ بتا رہے کہ دبائی بہت امرجنسی ہو تب ہی تو ایسے میں یہ ہے کہ ڈیابیٹک جو لوگ ہیں یا شوگر پیشنٹ اور ایچ کم ہے لگ بلتیس سے پینت سال ہے تو وہ اگر انہیں سجیسٹ کی گئی ہے تو کیا ریگولر دبا لیں یا پھر کچھ گیپ دیکھے لیں جیسے انہیں دوائی سے ان کے باڈی کو ہمیشہ ریکوارمنٹ نہ بنی رہے آج کے سامنے میں ہندوستان میں تقریبا 15 سے 20 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ڈیابیٹیس سے پیڑت ہیں آپ ہر گھر میں دیکھیں گے کوئی نہ کوئی ڈیابیٹک کا آپ کو پیسنٹ ملے گا میں خود ایک ڈیابیٹیس کا پیسنٹ ہوں تو دوائیں جو ہیں وہ تو آپ کو لینی ہیں آپ اس کو اوائیڈ نہیں کر سکتے لیکن ہاں کوسس کیجئے کہ اگر آپ بہت ایکسرسائز کر رہے ہیں صبح آدھے گھنٹے اور سامنے آدھے گھنٹے آپ برسک ووکنگ کر رہے ہیں آپ اتنی جالا ووکنگ کر رہے ہیں کہ آپ کے سلیل سے پسینہ نکل رہا ہے آپ یوگ کر رہے ہیں آپ میڈکیسن کر رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں اگر آپ چاہیں گے تو آپ دوائیں آپ کے جیوان سے ہٹ سکتے لیکن ہاں دوائیں کا اپیوگ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو بند کر دینا ہے اگر آپ ڈیابیٹک ہیں اور میٹ فارمیل لے رہے ہیں تو آپ کو اس کو لیتے رہنا اس کا ڈوز اوپر نیچی ہو سکتا ہے اگر آپ 1 میلی گرام میٹ فارمیل لے رہے ہیں اور آپ جابہ ایکسرسائز کر رہے ہیں آپ بانکی جو چیزیں ہوتی ہیں ڈیابیٹی سے اوبرنے کے لیے وہ اگر آپ اپنے جیوان ملا رہے ہیں اچھا کھان پان کر رہے ہیں جو سگر اور سگر سبسٹانسیں ہیں جنگ فود ہیں ان کو اپنے جیوان سے ہٹا دیا ہے اچھے طریقے سے آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں آپ خوش ہیں آپ نے اپنے جیوان سے اسٹرس کو ہٹا دیا ہے تو آپ دیرے 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 ان ڈیابیٹیز کی درگ سے نکل جائیں گے تو اگر آپ چاہیں گے آپ کے دری رکھا سکتی کے اوپر ہے سر میں یہی کہوں گا کوئی بھی ویکسی ہے اگر کسی بھی بیماری کی دوا لے رہا ہے اور اس کے اندر دل دشتہ سکتی ہے اپنے جیوان سے تناو کو وہ ہٹا کے تناو مکت جیوان جی رہا ہے تو وہ دوا کو بھی ہٹا دے گا اپنے جیوان سے تو دوا اگر آپ ہٹائیں گے تو اچھا ہے کیونکہ آپ کیمیکل سی لے رہے ہیں تو سنیر اگر ایک چیز کو بچا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو آپ ہانی بھی پہنچا رہے ہیں ہے نے راجی جی تو میں چاہوں گا کہ آپ نسندے اس کو دوا کو اپنے جیوان سے نکالیں اور ایک اچھی جیوان چلی آپ میں ڈکٹر سدھارت آج کا جو یوہ ہے وہ زیادہ تر دھومرپان اور ایلکوال کی طرف زیادہ بڑھ رہا ہے نرشی کا شکار ہو رہا ہے اور ہر دوسرا یا تیسرا یوہ دھومرپان اور ایلکوال کا سیون کرتا ہے اور ایسی یوہوں کے لیے آپ کیا سندیش دینا شاہیں گی آپ ان سے کیا کہیں گے کیسے اس لطکو چھوڑیں گے کیا اس کے پرینام کھاتک ہو سکتے ہیں بھوشش میں ان کے لیے بھارت ایک پورنتر یوہوں کا دیس ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یوہ پیڑی ہی نسے کی طرح اکرانت ہوں گی تو ہم بہتر بھوشش بہتر بھارت کی پرکلپنا کیسے کر پائیں گے نیکوٹین اور الکوال اس کو بلکل جیوان سے نکال ہی دینا ہے آپ کے ساتھ کیسے بھی پریشتی ہو آپ انگزائیٹی لیول کے چلتے ہی آپ نیکوٹین لیتے ہیں پھر دوستوں نے آپ کو بولا آپ نے ایک بار چالو کیا پھر آپ کے جیوان کا حصہ بن گئی الکوال تو اتنا زیادہ آپ کے سریر کو آپ چل نہیں پاتے آپ اگر اگر اس کے الگ لیولز ہیں 35 میلیگرام ڈیل ہے 100 میلیگرام ڈیل ہے اگر آپ کے بلڈ میں الکوال کی یہ سب ماترہ مل رہی ہے تو آپ دیکھیں گے وہ آدمی ٹھیک سے بول نہیں پا رہا وہ آپ کے سامنے آ کے ٹھیک سے کھڑا نہیں ہو پا رہا اس کا mental status ایسا نہیں ہے uncoordinated behavior ہے اس کا آپ اس سے کچھ اگر پرشن پوچھیں گے اس کا صحیح طریقے سے اتر نہیں دے پائے گا ایک سمادھیک سروکار کے صحتیتی وہ اسپن نہیں کر پاتا آپ اگر اپنے گھر میں ہی جا رہے ہیں آپ کے اگر بچے ہیں تو آپ پرکلپنا کیجئے کہ آپ الکوال لے کے اپنے بچوں کے سامنے کیسے جائیں گے آپ کو اپنے ماتا پیتا کھیا لگنا ہے ایسا کوئی یوہا تو ہوگا نہیں جن کے ماتا پیتا نہ ہوں گے آپ ان کو ایک بہتر بھوش کیسے دے پائیں گے اپنا بھوش آپ کیسے بہتر کر پائیں گے تو نیکوٹین الکوہل اس کو آپ کو پھر جیون سے بلکل نکال دینا ہے کھینی گھٹکا تمباکو یہ بہت طرح کے بیماریوں کے جنک ہوتے ہیں مو کے کینسر ہیں یا پھر بہت جلو لیکن کچھ لوگ ڈکٹر صاحب چھوڑنا تو چاہتے ہیں کچھ چھوڑتے بھی ہیں دو مہینے کے لیے چار مہینے کے لیے چھے مہینے کے لیے لیکن اس کے بعد پھر سے رہنا شروع کر دیتے ہیں لیکن میں نے آپ بار بار میں سی بات کو دھوڑا رہا ہوں کہ دلی ڈکچھا سکتی اگر آپ نے نشچے اگر آپ یہ بولیں گے کہ آج تو بدھوار ہے آج تو بھرسپتیوار ہے آج تو تیرہ چودہ تاریخ ہے میں ایک تاریخ سے چھوڑوں گا پھر نہیں چھوڑ بائیں گے آپ نے یہ نشچے کیا کہ نہیں آج کے بعد ابھی سے جو یہ کاریکرم چل رہا ہے اور ابھی جو میں سن رہا ہوں اس کے بعد سے میں گھٹکے کا سیون میں سگریٹ کا سیون میں کھینی کا سیون میں الکول کا سیون نہیں کروں گا آج ابھی سے اگر آپ ترانب کریں گے تب یہ سمبھ ہو پائے گا یا اگر آپ نے نشچے کیا نہیں آج تو چلو بیس تاریخ ہے آج تو پچیس تاریخ ہے ایک تاریخ سے میں نہیں چھوڑوں گا یا پھر میں منگلوار کے بعد نہیں لوں گا یا پھر دن میں دو دن لوں گا یا اگر میں دس لے رہا ہوں تو میں اس کے ماترہ گھٹا تو پھر نہیں سمبھ ہونا اگر آپ نے نشچے کر لیا تو مانا جب جوڑ لگاتا ہے پتھر پانی بن جاتا ہے پھر تو آپ کیوں نے چھوڑ پائیں گے یا آپ کی درن لکچہ سکتی آپ کی بیویک آپ کی بودھی پر نشک کرتا ہے کیا آپ کی سکتے ہیں نشطور سے درن لکچہ شکتی کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور درن لکچہ شکتی سے آپ کوئی بھی سنکلپ کو ساکار کر سکتے ہیں اور نشے کو چھوڑنے کے لیے درن لکچہ شکتی بہت ضروری ہے بہت شکریہ ڈکٹر سردار سوارا آپ ہمارے سٹوڈیو میں آیا اور تمام سارے سوالوں کے جواب آپ نے بے واقعی کے ساتھ دیئے اور اسی کے ساتھ ہمارے اس خاص کا ارکم سواراج صحت میں اتنا ہی خبر لگاتا ہے ارکزاری ہیں آپ دیکھتے رہیے سواراج ایکسپریس